ہلو نمشکار کیسے ہیں آپ سب سواگت ہے آپ کا میری چینل میں تو آج ہم بنانے والے ہیں بچی ہوئی دال کی مسالے دال پوری جو کی کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی ہوگی اور چھٹ پٹ بن کے تیار بھی ہو جائے گی آپ اسے ضرور بنائے ویسے بھی جو دال بچ جاتی ہے صبح کی شام کو بچ جاتی ہے یا کبھی شام کی صبح کے لیے بچ جاتی ہے تو وہ کوئی بھی کھانا پسند نہیں کرتا اور بہت زیادہ کیکی ہو جاتی ہے تو آپ اس سے بہت ہی ٹیسٹی پوری بنا سکتی ہیں تو چلیے جلد اس سے رہ سپی کو شروع کر لیتے ہیں تو اب ہم یہ پوری کے لیے آٹا لگا لیتے ہیں تو ایک بول میں ہم ہی آن پر ڈال لیں گے دو بول कی ہوں کا آٹا اس کے بعد ایک چوتھائی چمچ ہمی آر پر ڈالیں گے کالی مرچ آپ چاہیے تو اس کے بدلہ یہاں پہ ہری مرچ اور لال مرچ بھی ڈال سکتے ہیں ڈالאנ چھوٹی چمچ ہمی آن پر نمک ڈال لیں گے szar padに بھی ہے آپ اسی کے انوساع ڈالیں اور ایک چھوٹی چمچ ہم یہاں پہ آجوائن ڈال لیں گے یہ ڈائیجرس کے لئے بھی اچھی ہوتی ہے اور اس کی تاثیر بھی گرم ہوتی ہے تو سردیوں کے لئے تو بہت اچھی ہے اور پوری پراتے میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے آجوائن کا اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا باری کٹاوا ہرا دھنیا ڈال لیا ہے اب ہم یہاں پہ ڈال ڈالیں گے اور آپ کو پانے کے استعمال بلکل نہیں کرنا ہے ڈال ڈالتے ہوئے ہی ہم یہاں پہ پوری کا آٹا تیار کریں گے اور آٹا ہمیں تھوڑا سا سکت تیار کرنا ہے تو تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے ہم یہاں پہ ڈال ڈالیں گے اور سکت دو ہم یہاں پہ تیار کر لیں گے تو تھوڑا سا ہم اسے ایک منٹ پہلے مل لیتے ہیں اس کے بعد ہم اسے ڈھککن لگا کے کم سے کم پندرہ منٹ کے لئے ریسٹ کرنے کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اگر یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے گا تو آٹا ہمارا بہت سوفٹ ہو جائے گا اور ہمارے پوری بڑھانے میں بہت آسانی ہوگی دھککن لگا کے پندرہ منٹ کے لئے ہم نے اسے ریسٹ کرنے کے لئے چھوڑ دیا ہے تو پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم دھککن لگا کے دیکھ لیتے ہیں آٹا ہمارا بہت اچھا سوفٹ ہو گیا ہے بس ایک دو منٹ ہم اسے اور اچھے سے سیفٹ کر لیتے ہیں ہمیں بنائیں گے تیل سے ہی پوری ہمیشہ بنانی چاہیے اس کے بعد تھوڑا سا اوپر سے میں تیل ڈال لیتی ہوں ایک چمج اور اسے تھوڑا سا اور اچھے سے سوفٹ کر لیتے ہیں تو بس بہت ہی جلدی پوری کا آٹا بن کے ہمارا تیار ہو جائے گا آٹا ہمارا جتنا نرم ہوگا پوریا ہماری لمبے سمہ تک اتنی ہی نرم بنیں گی تو جلدی سے چھوٹے چھوڑے پیڑے لے کے ہمیں پوری تیار کر لیتے ہیں اور تیل لگا کے آپ ہمیشہ پوری بیلے آٹے کا استعمال بلکل نہ کریں تیل بھی خراب ہو جاتا ہے اور پوریا ہماری اچھی نہیں بنتی ہے تو تیل سے ہی ہمیشہ پوری بیلے آپ تو دیکھیں اس طریقے سے ہم فٹا فٹ سے ساری پوریاں بیل لیتے ہیں اور گیس پہ ہم نے آپ پہ تیل پہلے سے ہی گرم کرنے رکھ دیا ہے ہمیں اچھا گرم تیل چاہیے گرم گرم تیل میں ہم پوریاں ڈالیں گے اور ایک پوری جب ہلکی سے آپ کو لگے گولڈن براؤ تو ہی آپ دوسری پوری ڈالیں نہیں تو تیل کا ٹیمپریچر ایک دن سے ڈاؤن ہو جاتا ہے اور پوریاں ہماری اچھی نہیں بنتی ہے تو اس لئے پوریاں ہمیشہ گرم گرم تیل میں ہی تلنی چاہیے اور جب ایک تھوڑا سا فرائے ہو جائے براؤن سی ہو جائے تب ہی ہم یہاں پہ دوسری پوری ڈالیں گے تو میں نے تیل بہت زیادہ لیا ہے اور ایک بار میں دو تین پوریاں آرام سے فرائی ہو سکتی ہیں لیکن ایک ساتھ پوریوں کو نہیں ڈالنا ہے جب ایک تھوڑا سپک جائے اس کے بعد ہی آپ کو پوری کو ڈالنا ہے دیکھیں اور کتنی آرام سے ہماری جھٹ پٹ سے فٹا فٹ بہت ساری پوریاں بن کے تیار ہو گئی ہیں تو آپ اسے بریک فاسٹ میں لنچ میں بنا سکتی ہیں کھانے میں بہت ہی ٹیسٹ لگتی ہے سفر میں بھی آپ اسے بنا کے لے جا سکتی ہیں اور دیکھیں آپ کی دال بھی ویسٹی نہیں ہوگی دال کا بھی اچھا استعمال ہو جائے گا تو یہ رہی میری آج کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی آپ مجھے ضرور بتائیے گا ریسیپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولے میں ملوں گے آپ کو اگلی ہے کیسی نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک لیے بائی ٹیک کیر